اور ہمارے بچے آئے تو تو کیسے زور ہی در پر بڑی ہو ہمارے کینیڈا والے بچوں کو اُلا گے بھی جائے اس بارش پاکستان کی معروف اور زندہ دل ادھکارہ بشران ساری نے کراچی میں گزشتہ شب ہونے والی بارش کے حوالے سے شکوا کیا ہے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹراغرام پر سینئر ادھکارہ نے مزہیہ ویڈیو شیئر کی ہے مذکورہ ویڈیو میں انہوں نے گزشتہ روز رات گئے ہونے والی تیز بارش کے مناظر شیئر کیے ہیں جو ان کے گھر کو کھڑکی سے نظر آ رہے ہیں جبکہ کیپشن میں انہوں نے لکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے ویڈیو کے پسے منظر سے بشران ساری کے آواز سنائی دے رہی ہے جو شکوا کر رہی ہے کہ اس بارش نے ہمارے کینیڈا والے بچوں کو رولا کر بھیجا ہے جی دوستو بشران ساری ویڈیو میں اپنے مذہیہ انداز میں یہ کہتی سنائی دے رہی ہے کہ ہمارے بچے گئے ہیں تو یہ دیکھو کیسا توفان آ گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب دیکھو کیسی بارش ہو رہی ہے اب تو سردی ہو گئی جب ہمارے بچے آئے ہوئے تھے تو کیسی ارزور کی بھی گرمی ہو رہی تھی اب آئے ہی بارش جس کی دھمکیاں مل رہی تھی خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زبردست اب ٹھنڈ لگ رہی ہے پاکستانی شعبیز انڈسٹری کے معروف اداکار و مذبان فائنسل قریشی نے کم معافضے پر کام کرنے کی وجہ بتا دی گزشتہ دنوں ہی فائنسل قریشی نے اپنے یوٹیوب چینل پورڈکاسٹ کا آغاز کیا ہے جس میں وہ شعبیز ستاروں کو مدو کر کے ان کے انٹرویوز کرتے ہیں پورڈکاسٹ کی ہار یا قسط میں فائنسل قریشی نے اس بارے میں بات کی کہ پیڈیوسرز کس طرح کم معافضے کے ساتھ ڈراموں میں اداکاروں کو کاسٹ کرتے ہیں فائنسل قریشی نے کہا کہ شعبیز انڈسٹری میں میرا تیس سال کا تجربہ ہے میں نے کبھی کسی پیڈیوسر کو یہ کہتے نہیں سنا کہ ان کے پاس بڑا بجٹ ہے اداکاروں کو پراجکٹ کے لیے بھاری معافضہ دیا جائے گا اداکار نے کہا کہ پیڈیوسر ہمیشہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح محنت کر رہے ہیں ہمارا بجٹ بہت کم ہے براہ کرم اس کردار پر غور کریں ہم آپ کو زیادہ معافضہ نہیں دے سکتے لیکن یقین کریں کہ یہ کردار بہت اچھا ہے انہوں نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جسے پیڈیوسر اچھے کردار کی لالچ سے بلیک مل کرتے ہیں پیڈیوسرز اپنی باتوں میں اس طرح لیتے ہیں کہ میں کم معافضے پر بھی پیشکش قبول کر لیتا ہوں لیکن میری شرط ہوتی ہے کہ کردار اچھا ہو فینسر قریشی نے فہد مصطفیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم نے فہد مصطفیٰ کی پرفارمنس بہت اچھی لگی اداکار نے کہا کہ میں نے فہد سے کہا کہ تم اب مزید ڈراموں میں کام کرو کیونکہ ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ فینسلہ کیا کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ فہد مصطفیٰ فلموں میں کام کر کے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن ہم سب انہیں ڈراموں میں واپس دیکھ کر بہت خوش ہیں واضح رہے کہ اداکار پیڈیوسر اور میزبان فہد مصطفیٰ نے ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کے ذریعے دس سال بعد ڈراموں میں واپس کی ہے پاکستان کی معروف اداکارہ حبا بخاری نے متعدد ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جہر دکھائے جبکہ اداکارہ ان دنوں پاکستانی شعبز انڈرسٹری پر راج کر رہی ہے ناظرین ان کو خوب تعریف کر رہے ہیں حبا بخاری کے ڈراموں کی وجہ سے اداکارہ کے چرچے بھارت میں بھی ہونے لگے ہیں اور ایسے میں سوشل میڈیا پر حبا بخاری کی اداکاری سے لے کر ان کے نقشنین پر بھی مختلف تفسر کیا جا رہے ہیں تاہم سوشل میڈیا صارفین نے حبا بخاری اور بالی وڈ حسینہ جیا پردہ کے شکلوں میں حیرانکن مماسلت کی نشاندہی کی ہے سوشل میڈیا پر حبا بخاری اور جیا پردہ نے ایک سی تصاویر ایک ساتھ وائرل ہیں جن میں وہ ایک جیسی نظر آ رہی ہیں وائرل ہونے واجہ تصاویر کے کیپشن میں متعدد مدہ اس بات سے اتفاق کرتے نظر آ رہے ہیں اور دونوں ماں بیٹیاں لگ رہی ہیں جی دوستو دنیا میں ویسے بھی کہتے ہیں ساتھ انسان ایک شہد سے ہوتے ہیں یعنی کہ ساتھ انسان ہم شکل ہوتے ہیں جی دوستو آج کی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں